السلام علیکم میری کچن کوئین کیسی ہیں آپ سب لوگ آج دنہ میں تھوڑی سی طبیعہ نہیں ٹھی اسے ذرا آواز ایسی ہو رہی ہے موسم کی وجہ سے آج ایسے ہی مقار ہوا ہے گلا بہت زیادہ خراب ہے تو آج میں ہم لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں وہ سمپل سے پائے کی ریسپی سردیوں کی لیال سے بہت اچھا ہے تو میں نے ایک پایا بیف پایا لیا ہے اس کو میں نے اچھی طرح واش کر کر پانی اتنا ڈالیا ہے جتنا پانی ہمیں بعد میں اس کی رکھنی چاہیے سالم بنانے کے لیے اس میں میں نے ایک بڑے سائج کا میں نے پیاس ڈال دیا ہے ساتھ میں ہی لسن ڈال دیا ہے سامتیں پوری پوٹلی میں نے چھیل کر اور سامتیں ڈال دیا ہے اس کے بعد آدھی چاہوڑی چمچ ہلتی کی تھی آدھی چاہوڑی چمچ کی سوار دھنیا تھا نمک آپ کے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیے گا کہ بعد میں سالر میں مسالے میں بھی نمک ہوتا ہے اسے اس میں کم ہی نمک ڈالی ہے یہ خیمیاں تھوڑا سا دالچینی ہے دو ٹکڑے ساتھ میں دو بڑی لیچی ہے دو تیج پاتھ ہیں اور تین چار ادرت لونگ ہیں بس یہ ڈال کر اب اوبر نائٹ پکنے کے لیے رکھ دیں آپ ہلکی آنچ پر پکائیں اس کے اچھی طرح انگل جائے آپ دیکھ لیے جیئے گا رات کو اٹھ کر اگر آپ اٹھ رہی ہیں تو ٹھیک ہے میں نے اسے اوبر نائٹ پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اب ہلکی آنچ پر دموالی آنچ پر میں نے رکھ دیا تھا پہلے وہ پکنے لگے تو میں نے پھر دموالی آنچ لگا دی تو وہ پکتے رہے صبح تک اچھے ہسے جنگل چکے تھے ساتھ میں یخنی ہے مجھے جتنی چاہیے تھی وہ بچ چکی تھی اب صبح اٹھتے ساتھ ہی یہ دیکھیں میں نے صبح اٹھتے ساتھ ہی میں نے دیشکی میں سوری سوری اٹھتے ساتھ دیشکی میں سوری کوکنے ڈالیا ہے ساتھ میں ایک بڑے سرس کا پیاز میں نے اس کے لیے اسے بلکل لائٹ گولڈن برانڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے لسن اڈرک اور ساتھ میں ہری مرچ ان دیدنوں چیزوں کو میں نے اکٹھی کونی میں پیس لیا تھا یہ اس کے لیے دل کر دین سے چار میٹھا اس کو اچھی طرح بھونے ہے کہ اس کے روم سمیل ختم ہو جائے اور مسالہ اچھی طرح بھونے جائے کہ اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہیں ہاں ڈبے والا مسالہ ڈالیا ہاں میں نے دوسرا مسالہ نہیں ڈال رہی ہوں نیشنل کا میں پاس پیائے مسالہ پڑھا ہوا تھا اس دل میں نے کہا ایک مسالہ ہے اس کا میں سالش جب نا کر دیکھتی ہوں میں نے یہ پر کے میں پیائے میں پکڑ یا ہے ایک بیف پائے کے لیے یہ ہویا ہے یہ پورا پکڑ میں اس کے اندر ڈال دوں گے مقر یہ مسالہ مجھے اچھا نہیں لگا آپ لوگوں کا اپنا ٹیسٹ ہے آپ لوگوں کو اچھا لگے مگر میرے کیال سے جو مسالہ ہم لوگ خود گھر میں تیار کر کے ڈالتے ہیں جو ہم جس سے پائے بناتے اس سے زیادہ ٹیسٹ اچھا آتا ہے اس سے ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آیا تھا جیسے پائے کا ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ جو ٹیسٹ پات کے پتے بلکل توٹ توٹ کر ڈالے ہوئے تھے شربے میں یہ پتے موں میں آ رہے تھے مسالے سالہ کھڑا تھا صرف یقنی میں مسالہ ہوتا ہے یہ مسالے سالہ اس میں کھڑا مسالہ تھا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آیا مگر پھر بھی آور ہے نیشنل کے مسالے سالے اچھے ہوتے ہیں مگر پائے مسالے کا مجھے اچھا نہیں ہی لگا آپ لوگوں کے اپنی اپنی مرضی ہے اپنی اپنی جوائیس ہے مگر میں اس مسالے میں نے فرسٹ ٹیم یہ والا مسالہ بنایا ہے ڈبے والا مسالہ بھوننے کے بعد میں نے ایک پاؤ دہنی کو اچھی طرح پھینٹ کر اس کو اس کے اندر ڈال دیا ہے مسالے کے اندر اس کو بھی اچھی طرح بھول لوں گی جب تلک اس کا تیل سپرنٹ نہیں ہو جاتا ٹھیک ہو گیا اس کو میں نے چار سے پانچ پٹ اچھی طرح بھونیا آپ مجھے بتائیے کہ آج کل موسم ایسا ہے آپ لوگوں کے بھی تیبیت بوجل ہو رہی ہے کام کرنے کو دل نہیں کر رہا بہت مشکل سے میں نے کام کرتی ہوں دل ہی نہیں کرتا اٹھنے کو تو پھر بھی اس سہارت میں بھی کام کرنا پڑ رہا ہے کرتی ہوں کام بچے ہیں ماشاءاللہ چھوٹے سے اور کرنا پڑتا ہے اور جب یہ چلتے ہیں اس بھی کی طرح مسالہ اچھی طرح بھون گیا ہے اس کے بعد میں نے یہ پائے جو پائے کی بوٹی یہ تھی وہ میں نے مسالے کے اندر ڈال کر اچھی طرح بھون لیا ہے اس کو بلکہ اچھی طرح بھون لیں تو یہ اس کا یقنی اس کا شربہ بہت اچھا بنت ہے بہت ٹیسٹی ہے سردیوں کے لیے سے یہ بہت مزید ہے اس کا مسالہ بنتا ہے یہ دیکھیں دس سے پندر میٹے میں نے اس کو اچھی طرح مسالے میں بھونے ہے کہ بوٹی کے اندر اچھی طرح نمانگ میں چلت جائے یہ بہت ہی سمپل بنتا ہے باہی کے پائے جو باہی بزار سے پکاتے ہیں وہ بھی اسی طرح بنتے ہیں اوورنیٹ پکتے ہیں اس کے بعد اس کا صبح کے وقت اس کا مسالہ بھون کر یہ پکا کر رکھتے ہیں مسالہ بھونے کو ہی ہمارے پاس یقنی پڑی بھی تھی اس کو بھونے چھان کر اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اب یہ یقنی اس کے اندر چھان کر ڈال دیا ہے اب اس کو میں نے پندر میٹے کے لیے اور پکاؤں گی اچھا سا گڑھا پانا آجائے اس کا اور پک جائے اس کے دس سے پندر میٹے بار یہ دیکھیں ہمارا سالن مجھے اتنا سالن چاہیے تھا بہت زیادہ تھک نہیں چاہیے بہت زیادہ تھن نہیں چاہیے مجھے اتنا سالن چاہیے تھا اس کے بعد میں نے اس کے اندر سوری دھنیاں ڈال دیا ہے ساتھ میں تھوڑا سا گرم سالن چھڑک دیا ہمارا سالن بہت اچھا ہو گیا تھا بہت مزید کا بنا تھا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں کیونکہ مزید مزید دار اور سردیوں کے لیے میں ریسپی لے کر آنگی آپ لوگوں کے لیے بہت مزید کی ریسپی ہوں گی نیکس ٹائم انشاءاللہ اور آپ لوگوں کو دعا کی جائے کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں اچھی ریسپی لے کر آنگی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا یہ دیکھیں سالن فائنل لک دیکھیں سالن کی کتنی اچھی آئی ہے بوٹی ہیں بالکل میں نے گھلنے نہیں دی یہ بالکل الگ الگ نہ ہو جائے دیکھیں اس کے اوپر پائے کے اوپر مجھے کم گھی ڈالنا پڑا تھا چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ